آج احمد فراز کی ایک اور غزر لے کر حاضر ہوا ہوں وہ جو آ جاتے تھے آنکھوں میں ستارے لے کر جانے کس دیس گئے خواب ہمارے لے کر چھو میں بیٹھنے والے ہی تو سب سے پہلے پیڑ گرتا ہے تو آ جاتے ہیں آرے لے کر وہ جو آسود اے ساحل نے انہیں کیا معلوم اب کے موج آئے گی تو پڑھٹے گی کنارے لے کر ایسا لگتا ہے کہ ہر موسم ہجرام بہار ہونٹ رکھ دیتی ہے شاقوں پہ تمہارے لے کر شہر والوں کو کہاں یاد ہے وہ خواب فروش پھرتا رہتا ہے جو گلیوں میں وہ بارے لے کر نبد جان صرف ہوا خلقت ہستی میں فراز اب جو زندہ ہے تو کچھ سانس ادھارے لے کر وہ جو آ جاتے تھے آنکھوں میں ستارے لے کر کوئی شخص تھا بھئی جو آنکھوں میں ستارے لے کر آتا تھا امیدوں کے خوابوں کے بشارتوں کے ستارے لے کر وہ آتا تھا آنکھیں بلکل روشن ہو جاتی تھی جس کے آتے ہی وہ جو آ جاتے تھے آنکھوں میں ستارے لے کر جانے کس دیس گئے خواب ہمارے لے کر وہ جو خواب لے کر آتا تھا ہمیں ہماری آنکھوں میں ستاروں کے معنی خواب سے جا کر جاتا تھا پتہ نہیں وہ کس دیس میں جا کر بس گیا ہے نہ اس کی کوئی خبر ہے نہ وہ خود آتا ہے وہ جو آ جاتے تھے آنکھوں میں ستارے لے کر جانے کس دیس گئے خواب ہمارے لے کر چھو میں بیٹھنے والے ہی تو سب سے پہلے پیڑ کی چھو میں بیٹھنے والا سب سے پہلے پیڑ گرتا ہے تو آ جاتے ہیں آرے لے کر سب سے پہلے اگر پیڑ گر گیا تو اسے بچانے کی کوئی صورت نہیں ہوتی اسے پھر سے کھڑا کرنے کی وہ تگو دو میں نہیں لگتا وہ اسی کوششن نہیں کرتا بلکہ جیسے ہی پیڑ گرتا ہے وہ سب سے پہلے آرہا لے کر وہ ہی آتا ہے اسے کٹ کر کے وہ ٹکڑے کر کے وہ اسے اپنی گھر لے جائے چھو میں بیٹھنے والے ہی تو سب سے پہلے پیڑ گرتا ہے تو آ جاتے ہیں آرہے لے کر وہ جو آسود ہے ساحل ہیں انہیں کیا معلوم ساحل پہ بیٹھے ہوئے بڑے آسودہ حال ہیں جو کچھ گزر رہا ہے وہ لہروں پہ گزر رہا ہے وہ اس کا مسئلہ ہے سمندر کا مسئلہ ہے بھئی ہم نے کیا لینا دینا ہے اب سمندر میں جو کچھ بھی ہے جو بھی وقت آیا ہے ہم نہیں کیا لینا ہم تو ساحل پر بلکل اتنان سے بیٹھے ہوئے سکون ہے بلکل ہم وہ جو آسود ہے ساحل ہیں بلکل آسودہ حال ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو آسودہ ساحل نے کیا معلوم اب کے موج آئے گی پلٹے گی کنارے لے کر لیکن وہ اس سے بے خبر ہے کہ اب جو موج آئے گی سمندر کے پانو کی جو موج اب آئے گی وہ کنارے کو بھی نہیں چھو گی وہ کنارے کو بھی بہا لے جائے گی تو جب کنارے پر تم آسودہ حال بیٹھے ہو تو جب کنارہ ہی ہوئی بہ جائے گا تم کہاں بچو گے اور یہ ہی ہوتا ہے جب کسی پر کوئی مشکل آتی ہے تو لوگ یہ کنارے ہو جاتے ہیں بھی یہ مسئلہ اس کا ہے وہ سمجھے گا لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ وہی مسئلہ کل تمہارے سامنے بھی آ سکتا ہے وہ جو آسودہ ساحل نے کیا معلوم اب کے موج آئے گی تو پلٹے گی کنارے لے کر ایسا لگتا ہے کہ ہر موسمِ ہجران میں بہار ہوت رکھ دیتی ہے شاکھوں تمہارے لے کر موسمِ ہجران میں خزان کے موسم تو ایسا لگتا ہے جیسا خزان کے موسم میں وہ بہار جب آتی ہے نا تو تمہارے ہوت لے کر وہ شاکھوں پر رکھ دیتی ہے تو وہ شاکھیں پھر سے پھلنے پھولنے لگتی ہے پھر سے پھول اور اس پر کلیہ آنے لگتی ہیں تو جب موسمِ ہجران یعنی موسمِ خزان جب آتا ہے نا تو بہار تو جا چکی ہوتی لیکن وہ تمہارے ہوت لائکر شاکھوں پر وہ رکھ دیتی ہے اور وہ شاکھیں پھر سے کھلنے لگتی ایسا لگتا ہے کہ موسمی حجرہ میں بہار ہونٹ رکھ دیتی ہے شاقوں پر تمہارے لے کر شہر والوں کو کہاں یاد ہے وہ قاب فروش پھرتا رہتا ہے جو گلیوں میں گوبارے لے کر گاؤں کا منظر ہو گئی جہاں گلیوں میں گوبارے والے پھرتے تھے اور بچے ان کے پیچھے بھی پھرتے تھے وہ قاب فروش جیسا لگتا تھا کوئی منظر ہوتا تھا تو اب کہاں وہی بچے جب شہر ماں کے بس گئے تو انہیں یاد آتا ہوگا کیا شہر والوں کو کہاں یاد ہو ہے وہ قاب فروش لوگوں کے بیچ میں ہماری نفد جان جو کچھ ہمارے جسم میں جان تھی وہ سب پوری جان جو ہے وہ خرش ہو گئی اب جو زندہ ہے تو کچھ سانس ادھارے لے کر اب جو میں زندہ ہوں میری سانس سے چلنی ہے دراصل ادھار لیوی سانس ہے ورنہ میرے حصے کی جو سانس سے وہ تو میں خرش کر چکا تو ادھارے کوئی لفظ نہیں ہوتا لیکن انہوں نے کافیہ کے ادبار سے ادھار کو ادھارے کر دیا ہے اب جو زندہ ہے تو کچھ سانس ادھارے لے کر احمد فراز کے ایک ایک پسند تو آئی ہوگی آپ اسے لائک کر سکتے ہیں اور سبسکرائب بھی ملتے پہ کسی اگلی ویڈیو بھی تب تک کیلئے اللہ حافظ